موسیقی حکومت کا اکٹوبر میں پٹرولیم قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ پٹرول دو روپے پچپن پیسے اور ڈیزل تین روپے تئیس پیسے سستہ ہونے کی سمری مسترد اوگرہ نے ایل پی جی مافیا کے سامنے گھنٹنے ٹیک دیئے ایل پی جی بارہ روپے فیکلو مہنگی نئی قیمت ایک سو پچیس روپے فیکلو مقرد مشکوک لیندین میں ملوث افراد کو دس سال تک سزا ہو سکے گی ملوث افراد کو پچاس لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہوگا قومی اسمبلی میں نصداد مانی لانڈرنگ ترمیمی بھی 2019 کسرت رائے سے منظور بھیل کے تحت مانی لانڈرنگ اب قابل دست اندازی پیورم ہوگا مالیاتی انٹیلیجنس یونٹ مشکوک ٹرانزیکشنز کی تحقیقات کرے گا ایف پی آر نے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں ایک ماہ کی توسیح کر دی گوشوارے اکتیس اکتوبر تک جمع کروائے جا سکے گے تیس ستمبر تک ٹارگٹ کا نبوے فیسٹر ٹیکس جمع کر لیا گیا شبر زہدی کا ٹویٹ زیراعظم دینگی سے بچاؤ پر اقتماع نہ کرنے پر وزیراعلا پنجاب پر بڑھو اسلام آباد میں امران خان نے اسمان بزدار سے ملاقات کی ملاقات میں پولیس اسلاحات کے نفاظ کے لیے ایک ہفتے کی ڈینڈ لائن بھی دے دی گئی پاکستان کا کرتار پور راہداری کی ابتتاہی تقریب میں سابق بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ کو دعوت دینے کا فیصلہ زیرا خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ کرتار پور راہداری بابا گرو نانو کے جنم دن پر کھولی جا رہی ہے منموہن سنگھ کو بزابتہ طور پر دعوت نامہ بھیجا جائے گا ہرنائی میں آئی جی بلوجستان کی جانب سے بوائز ہائی سکول میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا جس میں مرد اور خواتین میں عدویات اور غربہ میں راشن تقسیم کیا گیا ایف سی ایک سو چودہ ویڈ ہرنائی کی طرف سے کیپٹن ڈاکٹر بابر سیول ڈاکٹر اومر لیڈی ہیلڈ ڈاکٹر میس پسرت نے مریضوں کا پری چیک اپ کیا